اسلام علیکم ایوریون آج جو میں آپ کے لیے زبردستی ڈیچ لے کر آ رہی ہوں وہ ہے سوہنجنے کے ساتھ تو سوہنجنہ آپ کو پتا ہے یہ کتنا زبردست ہوتا ہے ذائقے کے اندر تو بہت لا جواب ہوتا ہے اتنا پیسٹی یہ بنتا ہے اور یومی یومی بنتا ہے اور اس کی جو بینفٹ ہیں اس کے سوہنجنے کے بہت زیادہ ہیں یہ ہماری صحت کے لیے یہ ہمارے جو جسم کے جتنے بھی تکلیفیں ہیں ان کے لیے ہڈیوں کے لیے ہمارے جسم کی زبردست قسم کی اس کے اندر خصوصیات پائی جاتی ہیں تو آج جو میں آپ کے لیے ریسپی لے کے آئی ہوں وہ سوہنجنے کی ہے کیمہ سوہنجنہ میں بناوں گی تو چلیں پھر یہ میں نے لے لیا ہے ہاف کے جی سوہنجنہ یہ میں نے لیا ہے اس کو ہم بوائل کر لیں گے ایک دو سے تین بوائل دیں گے ہم اس کو تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پانی ہے یہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ جو سوہنجنہ ہے یہ ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ ہمارا سوہنجنہ بھی بوائل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سے اس کو ساف کیجئے گا تاکہ اس میں سے جتنا سوہنجنہ ہے وہ نکل دیں گے اب ہم اس کو دو سے تین بوائل آنے تک اوبال لیں گے تاکہ یہ ہمارا اچھی طرح سے بوائل ہو جائے جو ہم نے فلیم ہے لو ٹو میڈیم رکھنی ہے اب ہم اس کو بوائل کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں ایڈ کر دیں گے اب یہ بوائل ہونا پس بوائل آگیا اس کے اندر اسی طرح دو سے تین بوائل اور آجیں یہ ابل جائے گا اچھی طرح سے ہمارا سوہنجنہ فلیم کو آف کر کے تو پھر ہم اس ٹینر میں اس کو ہم چھان لیں گے اور اس کو ہم پھر اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہوگا وہ سارے نکل جائے گا چلیں اب اس کو ایک سے دو اور بوائل آنے دیں پھر آگے کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ایڈ کریں یہ ہمارا جو ہے سوہنجنہ بوائل ہو گیا ہے بس اب میں اس کو چھان کے ایک دفعہ ٹھنڈے پانی سے نکال لوں گی اور نہ پھر اس کو نچوڑ کے تو پھر ہم اپنی اس کو کیمے کے اندر پھر اٹ کریں گے چلیں تو پھر اب یہ میں نے اس کی فلیم آف کر دی ہے اب میں اس کو سٹینر میں اس کا پانی چھان لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اب میں بنا اچھڑھا رہی ہوں کیمہ تو کیمہ ہم بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے یہ میں فلیم آنڈ کر دیتی ہوں اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے دیسی گھی اگر آپ چاہیں تو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اور مکھن میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو دیسی گھی کے اندر بنا رہی ہوں پیاس کو ایٹ کر دیں گے بسم اللہ رفمانے رہی ہوں ہم نے اس کو سون کے چڑھانا ہے بس یہ میں اس کو ہلکا سا اس کے اندر فرائی کر لوں گی لائٹ تھا بلکل اور یہ جو کیمہ ہے یہ ایٹ کر دیں گے ہاپ کے جیس کے اندر اس کو بھی مکس کر لیں گے اس کے اندر یہ ہمارا بہت مزیدار اور یمی یمی کیمہ اور سوہانجنا بن کے ریڈی ہوگا یہ میں نے میڈیم سائز کا ٹیمارٹر لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور لسن ادرک کا پیس لیا دو کھانے کے چمچے یہ ایٹ کر دیں گے اس میں حلدی لیا ہے ہاف ٹی سپون یہ ایٹ کر دیں گے اس میں دھنیا لیا ہے پیسا ہوا ایک ٹی سپون یہ ایٹ کر دیں گے اس میں ایک ٹی سپون پیسی ہوئی ریڈ مرچیں یہ ایٹ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون نمک ہے آپ حضب زورت جتنا آپ لوگ کھاتے ہیں وہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب میں اس میں ہاف کو پانی ڈال دوں گی اور اب یہ میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم چک کر لیتے ہیں اس پندرہ رکھانے رہیں یہ دیکھیں ہماری پیاز بھی اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اس کے اندر اب ہم اس کو اچھی طرح سے جب بھونیں گے ٹیمارٹر بھی اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اور ٹیما بھی تقریباً گل گیا ہے یہ دیکھیں ایویل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے اندر اب ہم ایٹ کریں گے دہی دو کھانے کے چمچے دو کھانے کے چمچ ہم نے دہی ایٹ کر دیا اب ہم اس کو اچھی طرح سے دہی کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ جو کیمے کی سمیل وغیرہ ہو اور وہ ختم ہو جائے اور ہمارا جو فلیور ہے وہ زبردست سا اور یمی یمی سا اس کے اندر بن جائے دہی سے ضرور اپنے گوش یا کیمے وغیرہ کو ہنڈیا کو ضرور بھونا کریں اس کے دہی کے بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اندر آئل آنا شروع ہو گیا ہے یہ ہمارا کیمہ زبردست سا بھون گیا اچھی طرح سے آئل اوپر آگے اب ہم اس کے اندر کٹی ہوئی ہری مرچ ایٹ کر دیں گے تھوڑی سی اور تھوڑی سی ہم نے گارڈنیش کے لیے رکھ دی ہے یہ دیکھیں جو میں نے سوہانجنا تھا مورنگا تھا اس کو میں نے وائل کر کے نچوڑ لیا اچھی طرح سے اب یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے سارا اس میں ایٹ کر دیا ہے لیم ہم نے لوٹو میڈیم رکھنی ہے ہائیری رکھنی ورنہ ہمارا جو کیمہ ہے وہ جل جائے گا یہ دیکھیں سبردست خوشبو آ رہی ہے لذیذ سی اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے کیمہ کے اندر سارے مسالے کے اندر تاکہ جو سوہانجنا ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر فلیور آجے کیمہ کا بھی اور جو ہم نے اس کے اندر سپائسیز ایٹ کیے تھے ان کا بھی یہ دیکھیں یہ ہمارا مزیدار سا سوہانجنا مورنگا کیمہ ریڈی ہو گیا ہے بن کے اب میں اس کو بھی شاؤٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ بنا ہے ماشاءاللہ سے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس کی اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا دھنیا جو ہے کٹ کیا ہوا اس کو ایٹ کر دیتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے تو ایوریون یہ جو سوہانجنا اور کیمہ ہے میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب تو ضرور کیجئے گا مزے مزے کے کھانے آپ کو میں بنا کر بتاتی رہوں گی تو یہ دیکھئے یہ ہمارا مزیدار سا کیمہ سوہانجنا بن کر ہیڈی ہو گیا ہے تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو پھر اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ایوریون اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے کٹی ہوئی ہری مرچیں جو میں نے بچا کے رکھی ہوئی تھی دھنیا ہے یہ گارنش کر دیں گے اس کے اوپر تو یہ دیکھیں ایوریون مزیدار سا کیمہ سوہانجنا بن کر ریڈی ہے آپ کو یہ میری مزیدار سی ریسپی کیسی لگی اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب تو ضرور کیجئے گا اگلی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ